بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عمران خان 11 اور نواز شریف کی نون لیگ کے درمیان 2014 میں شروع ہونے والے آساب شکن مقابلے کا اختتام 2018 میں ہوا اس سنسنی خیز سیریز کا تیسرا اور آخری میچ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کیا 2018 کا سورج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کامیابیوں کی نوید اور مسلم لیگ نون کے اقتدار کے زوال کا پیغام لے کر طلوع ہوا یہ ایک ہنگامہ خیز سال ثابت ہوا جس نے میدان سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ اور بڑے بڑے برج الڑتے دیکھے عمران خان نے نہ صرف میدان سیاست میں فتح حاصل کی بلکہ گھریلو زندگی میں بھی کامیابی سمیٹی شادی کر کے اپنا گھر بسایا 22 سالہ سیاسی جدوجہد کامیاب ہوئی ملک کے وزیر آزم منتخب ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب سمیت دو صبحوں اور وفاق میں برسر اقتدار آگئی مسلم لیگ نون اپنی تاریخ کی بدترین آزمائش اور بہران کا شکار رہی اس کے پانچ سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ سفدر کو نیب ریفرنسز میں جیل کی سزا ہو گئی دونوں بیٹے حسن حسین اور سمدھی عساقڈار نیب مقدمات میں اشتہاری اور مفرور ہیں دکھ سکھ کی ساتھی اہلیا کلسوم نواز کا کینسر سے انتقال ہو گیا بھائی شہباز شریف نیب کیس میں قید ہیں جبکہ ساد رفیق سمیت بہت سے قریبی ساتھی بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ مقدمے میں سزا موتل ہونے پر مریم اور کیپٹن سفدر رہا ہیں جبکہ نواز شریف دوسرے نیب ریفرنس العزیزیہ میں سزا ہونے پر کوٹ لکپت جیل میں قید ہیں یہ سال نا اہلیوں کا موسم تھا اس سال میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے جرم میں نون لیگ کے بہت سارے ورکروں کو نا اہلی کی سزا دی مسلم لیگ نون کے احتساب کے بعد پیپلز پارٹی کی باری آگئی جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں نہ صرف آصف علی زرداری کے گرد گھیرہ تنگ ہو گیا بلکہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں بلاول بھٹو زرداری فریال تالپور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ سمیت 172 افراد کے نام سامنے آگئے جنہوں نے مبینہ طور پر عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے حسین لوائی اور انور مجید جیسی بڑی بڑی مچھلیاں اور بینکوں کے سربراہان گرفتار ہوئے جس کا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا 2017 میں نون لیگ کے گلے کی ہڈی بننے والی تحریک لبائک نے 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت کو بھی مشکل وقت دیا عام انتخابات میں اس نے روایتی مذہبی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لے کر سب کو حیران کر دیا MMA میں تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی 26 لاکھ ووٹ حاصل کر سکی جبکہ تحریک لبائک نے تنہ تنہا 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے حالانکہ یہ اس جماعت کا پہلا الیکشن تھا ووٹ کے اعتبار سے تحریک لبائک سے سب سے زیادہ نقصان پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اور کراچی میں MQM کا ہوا کیونکہ ان دونوں جماعتوں کا ووٹر تحریک لبائک کے پاس چلا گیا بعض تجزیہ کاروں کے مطابق TLP نے اپنے مکتبہ فکر کو سیاسی طور پر متحرک کیا ہے کافی عرصے سے اس کا مکتبہ فکر عموماً سیاسی حالات اور ملکی منظر نامے میں یا تو خاموش رہتا تھا یا پھر اپنا وزن دیگر سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ڈال دیتا تھا اور اس کی کوئی انفرادی پہچان نظر نہیں آ رہی تھی دو ہزار دو کے الیکشن میں شاہ عمد نورانی کی وجہ سے اس مکتبہ فکر نے ضرور اپنا کردار ادا کیا اور MMA کی بھرپور حمایت کی جس کے نتائج بھی سامنے آئے تاہم اس کے بعد اس کی سیاسی انفرادیت اب تحریک لبائک کی صورت میں نظر آئی ہے لیکن TLP نے اپنی بات منوانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جو ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا اس لیے حکومت نے اس کے خلاف کارروائی کی لہٰذا اب دہشتگردی کے مقدمات میں تحریک لبائک کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی سمیت عالی قیادت جیلوں میں باندھ ہے دو ہزار دو میں قومی اسمبلی کی 63 نشستیں جیتنے والا مذہبی جماعتوں کا اتحاد دو ہزار اٹھارہ میں سکڑ کر صرف بارہ نشستوں تک محدود رہ گیا ایم اے دو ہزار اٹھارہ میں موثر کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق سمیت ایم اے میں کے تقریباً تمام مرکزی رہنما الیکشن ہارنے کے بعد قومی اسمبلی سے باہر ہو گئے موجودہ سیاسی منظر نامے میں ایم اے میں غیر موثر کردار کی حامل نظر آتی ہے موجودہ سیاسی منظر نامے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبائق پاکستان بہت بڑی طاقت بن کر ابریں گی اور پاکستانی سیاست پر راج کریں گی